اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ٹھیک تھاک خیریت سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے جی جناب ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اردو کی کلاس میں ہم نے 11 چپٹرز اپنی بکے کمپلیٹ کر لیے ہیں جی یعنی 11 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں ہماری کتاب کے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کا کام بھی مکمل ہوگا تو آج ہم کلاس میں کیا کام کرنے والے ہیں آج ہم کیا کام کریں جی آج ہم اپنی کتاب کا ایک نیا سبق شروع کرنے والے ہیں میں بتاؤں آپ کو کونسا سبق ہے وہ جناب یہ سبق ہے ہماری کتاب کا سبق نمبر 12 باب نمبر 12 چپٹر نمبر 12 اور اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے دیوار دیوار کیا ہے دیوار ساتھ پڑھئے دیوار شاباش اب کس دیوار کا تذکرہ ہے کس دیوار کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ تو ابھی نہیں پتا چلے گا کیوں نہیں پتا چلے گا کیونکہ یہ تو میں آپ کو آگے جا کے اگلی کلاس میں بتاؤں گی تو آج ہم کیا کریں گے جی جناب آج ہم اس سبق سے کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے نئے الفاظ سیکھیں گے ان کے مطلب سمجھیں گے پھر ساتھ ساتھ ان کے جملے بھی بنائیں گے تو چلے تیار ہیں پھر آپ آج نیا چپٹر سٹارٹ کرنے کے لیے تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ کیا ہے اس سبق کا سب سے پہلا نیا لفظ ہے ہمارے پاس عظیم عظیم ٹھیک ہے عظیم عظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا بزرگ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا عظیم شخصیت یعنی بہت بڑی شخصیت لیکن بڑی کس حوالے سے جن کے کوئی بڑے کام ہوں جنہوں نے کوئی بڑے کارنامے انجام دیئے ہوں اس حوالے سے ہم کسی کو عظیم شخصیت کہتے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ ہم اس کا کیا جملہ بنا سکتے ہیں جی اس پہ بہت سارے جملے بن سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ قائد عظم ایک عظیم لیڈر تھے ٹھیک ہے علامہ اقبال ایک عظیم شاعر گزرے ہیں یہ جملہ بھی بن سکتا ہے اور کیا بن سکتا ہے جناب سر سید احمد خان ایک عظیم شخصیت تھے ٹھیک ہے اس طرح تھے بہت سارے مختلف جملے ہم بنا سکتے ہیں اس لفظ کے لیے عظیم صحیح چلیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں اگلا نیا لفظ ہے ہمارے پاس سعادت سعادت اور سعادت کا مطلب کیا ہوتا ہے سعادت کا مطلب ہے خوش نصیبی خوش نصیبی ٹھیک ہے خوش نصیبی اب کیا ہو سکتا ہے بھئی کیا جملہ بنائیں ہم سعادت کا میرے ذہن میں فوراں پتا ہے کونسا جملہ آیا میرے ذہن میں جملہ آیا کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت سے نوازے ٹھیک ہے میری تو بہت دعا ہے یہ بس اللہ تعالی جلدی سے قبول کرے ٹھیک تو میں نے یہ جملہ بنایا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت سے نوازے اب آپ کے ذہن میں کونسا جملہ ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں خود بھی ٹھیک ہے اگلا لفظ دیکھتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس امامہ 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 کا مطلب ہوتا ہے پگڑی دستار آپ نے اکثر امامہ ایک ڈریسنگ کا حصہ ہے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اس کا حصہ ہے آپ نے اکثر عربی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سر پہ امامہ بانتے ہیں ان کی ڈریسنگ میں ان کے کپڑوں میں یہ چیز شامل ہے تو اس پہ ہم کیا جملہ بنائیں اس پہ ہم یہ جملہ بنا لیتے ہیں کہ عرب ممالک کے لوگوں کے لباس میں امامہ شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جملہ بن سکتا ہے یہ بھی بن سکتا ہے کہ میرے بھائی نے امامہ پہنا میرے ابو امامہ پہنتے ہیں یہ جملہ بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے مختلف بہت سارے جملے ہم منا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس پڑاؤ 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑاؤ کا مطلب ہے پھرنے کی جگہ اب اس کا ہم کیا جملہ بنائیں پڑاؤ پڑاؤ درہ سوچئے کیا جملہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے چلتے تھک کر ہم نے میدان میں پڑاؤ کیا یہ جملہ بن سکتا ہے اور کونسا جملہ بن سکتا ہے ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قافلے نے رات میں ایک وادی میں پڑاؤ کیا ٹھیک ہے یہ جملہ بھی بن سکتا ہے چلیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس خلیفہ 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 کا مطلب ہے قائم مقام بعد میں آنے والا ٹھیک ہے اب خلیفہ کا کیا بنائیں خلیفہ سنتے ہی میرے ذہن میں آیا میں یہ جملہ بنا دوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں ٹھیک ہے میرے ذہن میں یہ جملہ آیا آپ کے ذہن میں کیا آیا ہے آپ بالکل لکھ سکتے ہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں اگلا لفظ ہے درکار 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 کا مطلب ہوتا ہے ضروری ضروری ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ مجھے لکھنے کے لیے قلم درکار ہے ٹھیک ہے ہم اور کیا ہو سکتا ہے سوچنا پڑے گا اور سارے جملے بن سکتے ہیں ہاں جی تو کونس کونسے جملے بن سکتے ہیں درکار کا جملہ ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ کھانا بناتے ہوئے بہت سے مسالے درکار ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا امی سے پوچھئے گا کتنی ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں جب کھانا بن رہا ہوتا ہے جی بلکل تو اس طرح سے کتنی آسانی سے آج ہم نے بہت سارے جملے بنا لیے اور یہ تمام جملے ہم نے کس پہ بنائے ہیں بلکل ٹھیک ہمارا جو نیا سبق ہے جو ہم نے شروع کیا ہے سبق نمبر بارہ اپنی کتاب کا جس کا نام ہے دیوار اس سبق سے ہم نے کچھ نئے الفاظ سیکھے پھر ساتھ ساتھ ان کے مطلب سمجھے اور ان پھر جملے بھی بنائے تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کوپیز میں ان الفاظ کو لکھنا ہے پھر ان کے جملے بنانے ہیں اور بلکل ضروری نہیں کہ میرا ہی جملہ بنائے میرا بتایا ہوا آپ کے ذہن میں جو جملہ آتا ہے آپ اپنا بنایا ہوا جملہ اپنی کوپی میں بلکل لکھ سکتے ہیں اور جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے آپ کا تو پھر آپ اپنے کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے گا اور پھر مجھے آج کی کلاس کے لیے تو دیجئے اجازت میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں اللہ حافظ موسیقی